اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین آج میں آپ کو ایک ایسی عمل کے بارے میں ایک ایسے وظیفے کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جس کی قسم اللہ تعالی نے خود کھائی ہے اور فرمایا ہے کہ اس میں ہر پریشانی اور ہر مصیبت کا علاج ہے چاہیے پہاڑ جتنی بھی مسائب اور پریشانیاں کیوں نہ ہو منٹوں میں ختم ہو جائیں گی جس گھر میں بھی یہ آیت یہ صورت پانچ دفع پڑی جائے گی اللہ تعالی اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیتا ہے اور انسان کو ایسی ایسی جگہ سے نمازتا ہے کہ اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالی کہاں سے نظر کرم فرما رہا ہے کہاں سے اس کے پاس اللہ تعالی اتنے مال و دولت کو عطا فرما رہا ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ خیر قرآن پاک کی جن دو آیات کا میں آج ذکر کرنے والی ہوں اگر انسان صدق دل کے ساتھ ان کو اپنا معمول بنا لے تو پوری زندگی بھی کبھی بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اللہ تعالی نے خود اس وظیفے کی قسم کھائی ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا اس کے گھر سے تمام مشکلات اور بیماریاں اور مسائب ختم ہو جائیں گے اور اس کے گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو گی دو آیات کے اندر چھپا ہوا ایک ایسا راز ہے کہ خدا کی قسم اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کر ان آیات کا وظیفہ کریں صرف سات مرتبہ پڑھ لیں اللہ چلے شانہ اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گا اپنے ہاتھوں پر یہ وظیفہ کر کے آپ آزمانیں قرآن پاک کی اندر داخل ہو جاؤ قرآن پاک کے اندر ہر مشکل کا حل اللہ تعالی نے رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج شریف پر تشریف لے گئے تو پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر پھر تیسرے آسمان پر یہاں تک کہ جب ساتھویں آسمان پر پہنچے تو صدرت المنتخہ اس کے آگے کوئی مقام نہیں تو جب میرے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے تو ایک آواز آئی ہے ایک دروازہ کھلا تو میرے نبی جبرائیل امین کے ساتھ اس وقت صدرت المنتخہ تک پہنچے آپ کے ساتھ جبرائیل امین علیہ السلام بھی تھے آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو جبرائیل امین فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا نہیں پایا جو آج دیکھ رہا ہوں اور دوسرے نمبر پہ یہ جو فرشتہ نکلا ہے یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو وہ جب آیا اور آپ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کی جانب سے یہ توفہ دیا کہ قرآن کی دو آیات تھی ان آیات کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس وقت اس فرشتے نے تین چیزیں دیں تھی ایک نماز کا توفہ ایک امت کی شفاعت کا توفہ اور قرآن مجید میں موجود سورہ بکرہ کی آخری دو آیات کا توفہ یہ تین چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفے میں دی گئی خدا کی قسم ان میں اتنی طاقت اور تاثیر ہے کہ اگر اے لوگو آپ اس تینوں چیزوں کو تھام لوگیں تو دنیا کی کوئی بھی برائی تم تک نہیں پہنچ پائے گی ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی اس لیے ان آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر طرف سے آپ اوپر رحمتیں نچاور کر دے گا تینوں چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شبہ میراج کے موقع پر توفے میں ملی ان میں خیر ہی خیر ہے بھلائی ہی بھلائی ہے اس لیے ان تینوں چیزوں کا دامن تھام لو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا چلیں ہم بھی قرآن پاک کی ان دو بابرکت آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزلا الیہ من ربیہ والمومنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولی لا نفرق بين آہادم من رسولی وَقَالُوا سَمِينَ وَأَتَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَسْهِرِ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَتْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا إِنَّسِينَا أَوْغْتَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَنَّزِينَ مِنْ قَبْلِينَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَاكَتَلَنَا بِهِ وَعْفُعَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ قرآنِ مجید میں موجود سورہ بکرہ کی آخری دو آیات ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت بیان کی گئی ہیں آپ نے قرآنِ پاک کی ان دو آیت مبارکہ کو سات مرتبہ پڑھنا ہے کتاب و سنت کی روشنی سے علماء پتہ چلتا ہے کہ سورہ بکرہ کی دو آیات جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں آپ نے اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے ان کو سات مرتبہ پڑھنا ہے اول اور آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے دعا پڑھ کے آپ نے اللہ تعالی کے سامنے انتخائی آجزی اور انکساری کے ساتھ ہاتھ اٹھا لینے ہیں اللہ تعالی نے ان دو آیات مبارکہ کی صورت میں انسان انہوں کو ایک بہت بڑا انعام دیا ہے ہمیں بھی اس عمل کو ضرور کرنا چاہیے آپ کو بھی چاہیے کہ سونے سے پہلے اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں وہ بدبخت انسان ہیں جو یہ دو آیتیں نہیں پڑھ کر سوتا محترم سامین کوئی بھی عمل کریں تو نماز کو لازمی پڑھا کریں کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ پورا نہیں کیونکہ نماز خود سب سے بڑا وظیفہ ہے اس لیے نماز کے احتمام لازمی کیا کریں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض کی گئی ہے اللہ تعالی فرماتا ہے بے شک میں ہی ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں تو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو اور اپنے آپ کو آپ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت کرو پھر اللہ تعالی فرماتا ہے اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکاة کی ادائیگی کا انتظام کرتے ہیں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں قرآن مجید میں سو سے زیادہ مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے جن میں سے اسی مقامات پر صریحاً نماز کا حکم مارد ہوا ہے یہ دو آیات جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کا حکم ثابت ہوتا ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احتمام خاص طور پر کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور اللہ تعالی کے نانوے با برکت ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں تحریر کریں جزاک اللہ خیرہ